لیکن جانتے ہیں شریف گروہ پہنجی ان کے پاس نون سبسٹینشل ایک یوں ہیں عبدالقیوم ان کے پاس بیسلس الیگیشنز لگانے والے ایک یوں ہیں عبدالقیوم لیکن میرے پاس دیکھیں ایکیں ہیں ایکیں بہت دیر سے ایک دم ہلو رہے مار رہے ہیں بلکل سینے تک ان کے بات پہنچ گئی ہے زبان سے نکالنا چاہتے ہیں کہ میری بھی تو سن لو میں بھی راشتوادی ہوں میں بھی دیش کے نام پر اپنی جان نوچھاور کرنے کے لیے آگے آ جاتا ہوں میں نے بھی ایک پترکار کی حیثیت سے ملک کو دیکھا ہے میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں ایکیں میں بہت اچھے سے سمجھ پا رہاں بول لیجے راشت دیکھیں میرے من کی اگر بات سنیے نا تو آپ سب کا جو سینہ ہے دو دو انچ آج میں پھر چوڑا کر دوں گا ابھی ایک منٹ میں کتنا ایتیہاسک مہتو کی یہ بات ہوئی ہے یہ دھیان سے سنیے ہجاروں سال سے گلوبل جو ہے پرسپشن بھارت کے بارے میں یہ بنایا ہے کہ بھارت تو سوفٹ دیش ہے بھارت ماف کر دینا چاہتا ہے اس قدم نے پوری دنیا کا گلوبل پرسپشن بھارت کے بارے میں بدل دیا کہ بھارت کے بیروں نے بھارت کے سپوتوں نے بھارت کی راجنیتک پارٹیوں نے ماف کرنے کی پرمپرہ بند کر دی ہے پرتوی راج چوہان کے بعد پہلی بار یہ بھارتی اتیاس میں ہوا ہے کہ ہم نے ماف کرنے کی پرمپرہ بند کر دی ہے اب اگر پوری دنیا میں اس کا اثر کیا ہوگا ماف نہیں اپساف کرتے ہیں پوری دنیا میں اس کا اثر کیا ہوگا ماف نہیں ساپ کرتے ہیں پرتوی راج چوہان کو یاد کر لیا چار باز چوبیس گز تا اوپر سلطان نہیں چھوکا چوہان ہے نا اکے بلکل وہی والی بات کی ہے آپ میں انو جاترے انو جاترے انت میں اتنا تو کہہ دیجی نا آرمی نے تنکوا دی ہیں مزفر آباد میں آتنکوا دی ہیں مجھے آپ ایک پاکستانی جورنلسٹ کو جواب دینے کے لیے ہندوستان کا سب سے مضبوط جورنلسٹ ہیں اکے اکے ورسز عبدالقیوم اکے ورسز ایکیو اکے ورسز ایکیو اکے 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 ریپلائی تو عبدالقیوم کس دن کے لیے ایٹم بم آپ نے رکھا آئے ہم نے فست کر دیا آپ دیکھئے اتحاس کو فر سے دہر آ رہے ہو ایوڈ لائک تو ورن یو نائنٹین سیونٹی ون ناک پکڑ کے سملا میں نائنٹی تھاوجینٹ آپ کے سپاہیوں کو ناک پکڑ کے کان پکڑ کے آپ شاید بھول گئے ہیں آپ لال بہدر شاشری کو بھول گئے ہیں آپ شریمتی اندرہ گاندی کو بھول گئے ہیں اور اب نارندر مودی کا جوش آپ دیکھ رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی